اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ گلو بنانا سکھانے والی ہوں تو ویڈیو کو لازمی دیکھیں گا ویڈیو تھوڑی لمبی ہے لیکن ایک ایک پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے آپ کو ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی بہت خوبصور گلوز بنتے ہیں اور بہت گرم ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم میجک رنگ بنائیں گے میجک رنگ کس طرح بنانا ہے انگلی پہ بھول کو لپیٹ کے اور ہک کی مدد سے باہر کھینچ لائیں گے کس طرح لپیٹ نہ ہی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کو ہم چھوٹا کریں گے اب اس جو یہ ایک میجک رنگ بن گیا ہے اس سے ہم اپنی چین بنائیں گے اس کے اندر ہک ڈال کے جو اس طرح اپنے ڈالنا ہے پھر جو لیفٹ سائیڈ پہ ہم نے اپنے بھول کو لپیٹ لینے اور جو اس طرح ہم بھول ہوگی اس کو اندر کھینچ کے باہر لیانا ہے تو اس طرح ہماری جو ہے وہ چین بنتی چلی جائے گی یہ دیکھیں بھول سے دیکھیں ہک کی نوک میں آپ نے بھول کو پنسانا ہے اور جو چین ہوگی اس سے باہر کھینچ لینا ہے تو یہ ہماری چین بنتی چلی جائے گی آپ نے فورٹی چین آپ نے بنانے ہے میں نے فورٹی چین بنا لیا ہے تو اب ہم لاسٹ والی چین میں ہک کو گزار کر بھول کو باہر لاکر سلپ سٹیچ کر کے تو اس کو بند کر لیں گے دوبارہ سے دیکھیں اس طرح لاکر بند کر لیں فورٹی چین کافی ہوں گی یہ دیکھیں جب ہم اس میں بنائی کریں گے تو یہ کھل جاتا ہے استعمال کرتے ہیں تو کھل جاتا ہے دو چین ہم ہائٹ کے لیے بنائیں گے پھر ہم نوک میں اس طرح بھول دیکھیں تو آپ یہ دھیان سے دیکھنا ہے کہ اس چین کے اندر سیدھی چین ہو اس کے اندر ہم نے لے جا کر پھر بھول کو لے کر بھول لیانا ہے اور ایک ساتھ جو ہے اس کو دوبارہ بھول کو لے کر بن لینا ہے ہاف ڈبل قریشی اس کو کہتے ہیں دو دفعہ نہیں بھولا جائے گا ایک ہی دفعہ بھولا جائے گا دوبارہ سے بتاتی ہوں چین کے اندر آپ نے اس طرح ہک میں ان کو لے کر اندر چین کے اندر ڈال کے بھول لے کر آنا ہے اور دوبارہ سے اس کو ایک ساتھ پون لینا ہے اسی طرح آپ نے سارا راؤنڈ کمپلیٹ کرنا ہے فرسٹ راؤنڈ آپ جو ہے وہ سنگل قریشی پر بنا سکتے ہیں لیکن میں ڈبل قریشی سے ہی سٹارٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح بھول کو لے کر چین کے اندر یہ بیسک سٹیپس ہوتے ہیں لے کر اور بھول کو لے کر اس طرح بھول لے آنا ہے تو ہاف ڈبل قریشی بنتا جائے گا راؤنڈ کمپلیٹ کر کے پھر آپ سے شر کرتی ہوں کہ نیکس ٹیپ ہم کس طرح لیں گے یہ ہمارا فرسٹ راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو سلپ سٹیش کر کے اس کو بند کر دیں گے اسی طرح جو چین ہے اس کو لے کر ان کو بائی لے کر تو اس میں سے سمپل گزار لیں گے اب دوبارہ سے دو چین بنائیں گے ہم ہائٹ دینے کے لیے اور یہ دھیان سے دیکھیں گا کہ چین کو پورا نہیں اٹھانا اس کے اندر جو ہے ایک صرف اس کی ایک حصے کو لینا ہے یوں یہاں سے چین نہیں اٹھانی اس کے درمیان میں سے گزار کے تو ہم نے ہاف ڈبل قریشیا کرنا ہے یہ اس طرح کر کے اور باہر لاکر ایک ساتھ پن لینا ہے اسی طرح نیکس ٹیپ کریں گے ہر چین میں اسی طرح آپ نے کرتے چلے جانا ہے اس سے بہت اچھی سی ایک لائن جو چین کی رہ جائے گی وہ بڑا خوبصورت اوپر ڈیزائن آئے گا اسی طرح ہم جو ہے وہ پوری لائن کمپلیٹ کر لیں گے اور اینڈ پر سلپ سٹچ کر کے اس کو بند کر لیں گے اسی طرح آپ نے ٹویلو راؤنڈ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لینے ہیں تھرٹین راؤنڈ کی اس طرح بنانا ہے یہ میں پہلے کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ سے شیئر کرتی ہوں ٹویلو راؤنڈ بن چکے ہیں اور اس کی اتنی ہائٹ بن چکی ہے آپ اپنے ہاتھ کے حساب سے دیکھ لیجئے گا اب یہاں پر کیا کرنا ہے پانچ سے چین ہیں وہ چھوڑ دینے ہیں اور ہم نے سمپل جو چین ہے وہ چین چین ڈال لینی ہے تھرٹین راؤنڈ میں وہاں سے لاکر اور یہاں پر ہم اس میں چین ڈالیں گے اور یہاں پر ہم اس طرح سلپ سٹچ کر لیں گے یہ والی جو ہماری جگہ ہے یہاں پر انگوٹھا بنا جائے گا انگوٹھے کی سائز کے حساب سے تو یہاں پر یہ دیکھیں یہاں پر دو چین میں چھوڑ رہی ہوں دو جو ہیں ہاف ڈبل گریشیا اور یہ دیکھیں یہاں پر انگوٹھا بنای ہوگی تو کھلا ہو جاتا ہے تھوڑا سا لیکن کچھ لوگ تنگ ہوتے ہیں کچھ کے ہاتھ موٹے ہوتے ہیں کچھ کے پتلے ہوتے ہیں تو میرے حساب سے یہ ٹھیک ہے میرا تھوڑا ساتھ پتلہ ہے تو یہ ٹھیک رہے گا یہ دیکھیں یہاں پر اب ہم اسی طرح اوپر جو ہے جس طرح نیچے والی لائنز بنائی تھی باقی جو ہیں بولیں گے ایک درمیان میں سے اٹھا کر اور ہاف ڈبل گریشیا کر لیں گے اپری لائن کو بنتے چلے جائیں گے چالیس ہمارے پاس تھی تو ہم نے اس میں سے پانچ سے چھیں چھوڑ دی تھی تو اب آپ کے پاس یہ ہو جائیں گی تھرٹی پائیف اب یہ جو ساری لائن بن کر لائیں گے تو یہاں پر جو چین ہے اس میں بھی ہم تین ڈبل گریشیا کر لیں گے اس کے اوپر اب اسی طرح ہم ہاف ڈبل گریشیا کر کے ان سب کو بنتے جائیں گے اٹھا لائن بنا لیں گے تو ہمارا جو گلو کا نیچے والا حصہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ میں آٹھ لائن بن چکی ہوں ٹوٹل یہ اکیس لائنز ہو چکی ہوں ایک جو ہے وہ گلو کی شیپ آ گئی ہے تو اگر آپ نے اس کو لمبا رکھنا ہو تو آپ اس کو تھوڑا سور کلائی پر لمبا رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر ہم سلپ سٹچ کر کے اس کو بند کر دیں گے اور انڈ سے دھاگا کر کے اس کو باہر نکال دیں گے یہاں پر تھوڑا چھوڑیں گے اور بعد میں اس کو اندر جا کر یا تو سلائی کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح پین کے اپنے ہاتھ کے حساب سے چک کرتے رہیں کہ آپ کو یہ کتنا آ رہا ہے اب ہم جو ہے یہاں پر انگوٹھے کی بنائی کریں گے یہاں درمیان میں دھاگا ڈال کے کوئی گرہ لگا لیں گے اور جتنے بھی سائٹز ہیں یہاں پر دس سے پندرہ جو ہیں وہ سنگل سٹچ کریں گے اس طرح ہم سائٹ سے اٹھاتے جائیں گے میں نے یہ سارا راؤنڈ میں تقریبا 15 سنگل سٹچ کر کے تو اس کے اوپر پھر سمپل ڈبل کریشیا کرنا ہے تو وہ کریں گے موسیقی انگوٹھے کی پانچ سے چھے لائن بنائیں گے میں نے اپنے انگوٹھے کے ساب سے بنایا ہے آپ ان کے چیک کر ستا ہوں یہاں پر یہ جو آپ کو گیپ نظر آ رہے ہیں بعد میں اس میں مول کے ساتھ ہم اس کو بنائی کریں گے اوپر سے جو میں نے انگوٹھے کا بند کیا تھا وہ ویڈیو نہیں بن سکی تو آپ نے وہاں پر جو ہے امنے سامنے کے اٹھا کر اس کو بند کر لینا ہے اب ہم جو اوپر والا کور ہے یا جس کو کیپ کہہ سکتے ہیں وہ بنائیں گے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ہے وہ دس جو ہیں وہ چین بنانی ہے دس چین بنانے کے بعد ہم اس کو دبل کوریشی کے ساتھ بن لیں گے اسی طرح دو ہائٹ دیں گے یعنی ٹولپ کر کے تو ہم اس ساری دس چین میں دبل کوریشیہ ڈالیں گے اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے کہ اس چین کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے بننا ہے پہلے ایک سائیڈ سے بنیں گے اور پھر دوسرے سائیڈ سے یہاں پر دھیان سے دیکھے گا ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی موسیقی موسیقی اب اس سے نیکس لائن میں کیا کرنا ہے کہ ہر جو فور ہوگا ہم اسی طرح دبل کوریشیہ کرتے جائیں گے جب فور والا ہوگا تو اس میں دو دفعہ دبل کوریشیہ کریں گے تو اس سارے راؤن میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹونٹی فائف دبل کوریشیہ ہو جائیں گے اس سے نیکس راؤن میں پھر کیا کریں گے ہر فائف میں جو ہے وہ ایک انکریز کرتے جائیں گے تو ہمارے پاس تھرٹی دبل کوریشیہ ہو جائیں گے پھر اس سے تھرڈ راؤن میں جو ہوگا وہ ہمارے پاس ہو جائیں گے تھرٹی فائف یعنی ہر جو سکس ہوگا اس میں ہم دو دفعہ دبل کوریشیہ کریں گے تو ہمارے پاس 35 ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم نے صرف 35 کو ہی اسی طرح بنائی کرتے جانا ہے انکریز نہیں کرنا اور اس کی لائنز جو ہیں وہ تقریباً 14-15 لائنز جو ہیں وہ بنا لینے ہیں تو ہمارا جو اوپر کی کیپ ہے یا کور ہے وہ تیار ہو جائے گا اب ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑیں گے اور اوپر سے تین جو ہیں وہ لائنز چھوڑ کے جو گلاو ہے اس کی اور جو کور ہے یہاں سے ہم اس طرح سلائی کر لیں گے دھیان رکھئے گا کہ دائیں کو کس طرح جوڑنا ہے اور بائیں کو بھی کیونکہ اس کا لیفٹ رائٹ کا ہوگا تو آپ جب بنائیں گے تو تب آپ کو یہ دھیان کرنا پڑے گا کہ کس سائٹ سے آپ نے جوڑنا ہے موسیقی 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 ہیں اور ویسے رول کو اسی کے ساتھ بھی یہاں پر تاکیا مضبوطی ہو اور آپ کا جو گلیب ہے وہ کھلے نہیں اور جو ہمیں جہاں پر نظر آ رہی تھی میں نے آپ کو انگوٹھے کے ساتھ دکھائی تھی تو وہاں پر بھی ہم اس تھاگے کو لے جا کرنا تو وہاں پر بھی ہم دو جو ہیں ڈبل کوریشی ان کو آپس میں جوڑیں گے اب یہاں پر میں نے کیا کیا ہے یہاں پر میں نے ایک بٹن لگایا ہے اور جو کور ہے اس کی اوپر چین جو ہیں وہ چین ڈال کر اس کور کا جو ہے وہ لوب بنا دیا ہے تو اس طرح یہ دیکھئے ہمارا گلو تیار ہو چکے اگر آپ کا جو بٹن ہے وہ بڑا ہو تو آپ اس کی زیادہ سے چین ڈال کے اس کو بنا سکتے ہیں تو بتائی گا کہ آپ کو یہ گلو بنانا کیسا لگا اور سمجھ آ گئی ہے اگر کچھ بھی آپ کو پوچھنا ہو تو آپ مجھ سے کومنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو لائک شیئر و کومنٹ کرنا بلکل مت بھولئے گا اگر میرا چینل اب تب سبکرائب نہیں کیا تو سبکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ مجھے یہ بھی بتائے گا کہ کوریشیے میں آپ مجھ سے اور کیا سیکھنا چاہتے ہیں موسیقی